بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے ایک خصوصی ہدایت ناما والدین اور تمام سٹوڈنٹ کے لیے جاری کیا گیا ہے جس کو اس وقت آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو پڑھ کے سناتے اور سمجھاتے بھی ہیں ہوش یار والدین اور طلبہ توجہ فرمائیں طلبہ اور والدین نوٹ فرمائیں سکل ڈیویلپمنٹ کونسل نرسنگ میڈوائی فری لیڈی ہیلتھ ویزٹر کی تربیت دینے کے لیے اہل نہیں ہے نرسنگ اگزامینیشن بورٹ کے علاوہ سکل ڈیویلپمنٹ کونسل یا کوئی بھی دوسری کونسل سے جاری شدہ ڈیپلومہ یا سرٹیفیکیٹ کو پاکستان نرسنگ کونسل ہر گز ریجسٹر نہیں کرے گا ملکی سطح پر پاکستان نرسنگ کونسل ہی واحد ریگولیٹری ادارہ ہے جو نرسنگ میڈوائی فری لیڈی ہیلتھ ویزٹر کے تعلیمی اور سروسز معاملات کو ڈیل کرنے کا حق رکھتا ہے پین سی ایکٹ 1973 کے مطابق نرسنگ میڈوائی فری لیڈی ہیلتھ ویزٹر سے متعلق کسی بھی طرح کی تعلیم ڈگری یا ڈیپلومہ کو ریجسٹر کرنے کا استحقاق بھی صرف پاکستان نرسنگ کونسل کا ہے اس لیے والدین اور طلبہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی نرسنگ سکول یا انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے سے پہلے اچھی طرح جانچ پر تال کریں کہ ادارہ پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ ریجسٹر ہے کہ نہیں تاکہ مستقبل میں مسائل سے بچا جا سکے اس حوالے سے پاکستان نرسنگ کونسل سے بھی رابطہ کریں یا ویب سائٹ www.pnc.org.pk پر ریکیگنائز اداروں کی لسٹ کو دیکھیں ریجسٹرار پوزہ مشتاق پاکستان نرسنگ کونسل سٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ یہ نوٹس یا ہدایت نامہ پاکستان نرسنگ کونسل کے ریجسٹرار مسفوزہ مشتاق کی جانب سے ایشو کیا گیا ہے اور اس کو مختلف نیوز پیپر بے میں شائع کیا گیا ہے اور پاکستان نرسنگ کونسل کی ویب سائٹ پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو سرکولیٹ کیا گیا ہے تاکہ سٹوڈنٹ میں آگاہی پیدا کی جا سکے تمام سٹوڈنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹوٹ میں یا نرسنگ کالج میں داخلہ لینے سے پہلے اس ادارے کی ریکگنشن پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ ضرور چیک کریں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ